بی ایڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے جب آپ کو ٹوٹل ڈاکومنٹس چاہیے تو ان میں سے ایک ڈاکومنٹ چیک لسٹ میں دیا گیا ہے گیپ سرٹیفیکیٹ تو گیپ سرٹیفیکیٹ بنانا کیسے ہے بریف میں بتائیں گے یاد رکھنا ہے کہ ریزیڈنس سرٹیفیکیٹ بنانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کو کم سے کم بیس دل لگ جاتے ہیں لیکن گیپ سرٹیفیکیٹ کو ہارڈلی بیس منٹ لگتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس آپ انفرمیشن چاہیے آپ کو فوٹو سٹیٹ بھی لے کے جا سکتے ہو آپ نے جو سوویدہ سینٹر ہے جہاں تحسیل ہے جہاں کوٹ ہے جہاں نوٹری والے بیٹھتے ہیں ان کے پاس جانا ہے ان کے پاس یہ ورڈنگ آلیڈی بنی ہوتی ہے آپ نے صرف اپنا نام پتا جی کا نام جا ہس بینڈ کا نام اور اپنا ایڈریس بتانا ہے یہ آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کون سے پیریڈ کا گیپ شو کرنا ہے وہ سوچنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو وہ خود ہی لے کے دے دیتے ہیں اسٹام پپر لیتے ہیں ان کے پاس یہ ورڈنگ ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں تو چینج کر کے اس کے بعد آپ کے سگنیچر کرواتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے ہو گئے سگنیچر اور ایک نوٹری کی اور دوسری اٹیسٹڈ نوٹری کی ہی سٹیمپ لگتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک نوٹری والا ہی سارا گیپ سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے آپ یہ جو ورڈنگ ہے آپ نوٹ کرنی کر سکتے ہو that i have passed m.com from گرونانک دیب university college of fine art جلندر in the year یہ information دینی ہے کہ last جو اپنے class کب کی ہے that i have taken admission i have not taken admission in any college not کو میں سے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی not taken admission یہ آپ کا gap ہو جائے گا in any college institution during the gap year یہ بتانا ہے بس that i am not involved in criminal offense or activity یہ بھی لکھا ہے آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے that the cause of gap was financial crisis کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے just لکھا ہوا ہے that i further affirm that there is no civil or criminal case pending against me in any court of law signature notary that's all اتنا کام ہے اچھا ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کی wording یہ ایک جیسی ہو آپ جس district میں ہو اس میں تھوڑا different ہے اس لیے میں ایک دو اور لے کے آیا تھا example آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ والی دیکھ لو یہ stamp paper کوئی اور ہے اور ان کی wording تھوڑی difference ہے لیکن بیک میں آپ کا criminal آپ crime نہیں کوئی کیا آپ کے خلاف کوئی court case نہیں چل رہا اور آپ جو gap year ہے آپ کسی institute میں admission نہیں لیا ہوا یہ باتیں ہیں لیکن جو process ہے بالکل same ہوگا آپ کے signature ہیں اور last میں نیچے ان کے ہیں جو notary کے ہیں ایک تیسری اور example ہے میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہو زیادہ clear ہے وہی information چاہیے آپ کو اور یہ رہی notary کی attested کی اور آپ کے signature بس residence certificate بھی دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہو یہ last میں ایسا بنتا ہے پیچھے ویڈیو آپ کو دکھا کے آیا ہوں تو اس کی کوئی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں بن جاتا ہے thank you